اسلام علیکم پیارے بچوں کیونکہ درخت پر بھی فاختہ بیٹھی ہوئی تھی بندرمیہ نے انہیں آداب کیا اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا ارے بندرمیہ تم یہاں شہر میں کیا کہہ رہے ہو میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس رہتا ہوں اور میں یہاں بہت خوش ہوں ازادی چھوڑ کر غلامی میں خوش ہو یہ تم نے کیا بات کر دی آپ بھی شہر میں ہیں اس کا مطبع کہ آپ بھی غلام ہیں بندرمیہ نے کہا شہر میں رہنا غلامی نہیں دراصل تمہارے گلے میں جو زنجیر لگی ہوئی ہے وہ غلامی ہے میں تو جنگل سے اپنے عزیزوں سے ملنے شہر آتی ہوں اور اپنی مرضی سے واپس جنگل چلی جاتی ہوں میرے گلے میں کوئی زنجیر نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی پنجرے میں کہہ دوں اپنی مرضی کی مالک ہوں جب دل چاہے کہیں بھی آ جا سکتی ہوں یہ کہہ کر فاختہ بی نے بندرمیہ سے پوچھا کہ تم کس لیے یہاں پر آئے ہو تم کس طرح ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر پھنس گئے مجھے ایک شکاری نے جنگل سے پکڑ کر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور میں یہاں بہت خوش ہوں اور بڑے مزے سے رہتا ہوں بے فکری سے گھاس پر کلابازیاں کھاتا رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی حدمت کرتا ہوں ان کو دوائی تیار کرنے میں مدد کرتا ہوں ان کے ساتھ رہ کر میں خود بھی ڈاکٹر بن گیا ہوں کیا شہر کی آبو ہوا جنگل کی آبو ہوا کا مقابلہ کر سکتی ہے ہر وقت دم گھڑتا محسوس ہوتا ہے بانسی اور گلی سڑی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں اوپر سے گلے میں زنجیر باندھی ہوئی ہے بی فاختہ نے کہا یہ بات آپ کی درست ہے جنگل کی آبو ہوا اور شہر کی آبو ہوا میں بہت فرق ہے ڈاکٹر صاحب کی دوا خانے کے باہر درخت اور گھاس نہ ہوتی تو میں بھی یہاں رہ کر بور ہو جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا آپ سے مناقات ہو جانے پر مجھے جنگل یاد آ گیا ہے ایک دن میں ضرور موقع ملتے ہی جنگل کی طرف فرار ہو جاؤں گا اور پھر کبھی پلٹ کر شہر میں نہیں آؤں گا بندرمیاں نے کہا ایک روڑ ڈاکٹر صاحب نے بندرمیاں کی زنجیر کھول کر لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں بند کر دیا لیکن وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے اور ہوا کے زوردار تھپیڑے لگنے سے دروازہ کھل گیا بندرمیاں کو اب وہاں سے فرار ہو کر جنگل جانے کا موقع مل گیا جنگل میں آ کر بندرمیاں کو بہت سکون ملا ان کی واپسی پر سب جانور کچھ تھے اور انہیں مبارک بات دیتے رہے وہ بھی اپنے سے مل کر بہت خوش تھے بندرمیاں کو جنگل میں آیا کین دن گزر گئے لیکن وہ اپنے اندر ایک بیچینی محسوس کر رہے تھے وہ جنگل کے جانوروں میں خود کو نمایاں رکھنا چاہتے تھے تاکہ جانوروں کو احساس ہو کہ انہوں نے جنگل سے باہر رہ کر بہت کچھ سکھا ہے ایک دن بیٹھے بیٹے بندرمیاں کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ جنگل میں ڈاکٹری کا کام شروع کر دے اس کام سے وہ جنروں میں نمایاں ہو جائیں گے اور ہر کوئی ان کی عزت کرے گا بندرمیاں نے یہ خیال آتے ہی ان سپنس اوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا جنگل سے جڑی بوڑیاں جمع کر کے مختلف امراض کی دوائیاں بنا ڈالی اور اپنا دوا خانہ کھول دیا بھالو میاں ان کے پہلے مریض تھے انہیں دانتوں کی تکلیف تھی میں تمہیں دانتوں کی دوا دے رہا ہوں یہ ایسی دوائی ہے کہ دانتوں کو پتھر سے دوڑنا جا ہوگے تو پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن دانت نہیں ٹوٹیں گے کیا واقعی ایسا ہو جائے گا بھالو نے حیرس سے پوچھا ہاں ہاں ایسے ہی ہو جائے گا بندرمیاں نے انہیں یقین دلایا ایسا ہو جانے پر میں تمہارا موں شہد سے مر دوں گا بھالو میاں نے خوشی خوشی سے اپنے پیلے کچھلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کام بھیلوں بڑی کو چلنے میں ایک پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی وہ بھی علاج کرانے پہنچ گئی کچھوے کو قبض کی یہ شکایت تھی چھیل کو دور کا کم نظر آتا تھا ہیرن کو بھاگنے سے جلدی سانس بھول جاتا تھا مینڈک میاں اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ ان سے چلنا دو بھر ہو گیا تھا جس جانور کو بندرمیاں کے دوا خانے کا علم ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتا بندرمیاں اپنے دوا خانے میں جانوروں کو آتا دے کر بہت خوش تھے ان کا پورا دن جانوروں کو دوائی دینے میں گزر جاتا بھالو میاں نے تین دن دوائی کھا کر اپنے دانتوں پر ہاتھ پھیرا تو ایک دانت باہر آ گیا دوبارہ ہاتھ پھرنے پر آدھا دانت ان کے ہاتھ میں آ گیا اپنے دانتوں کو گرتا دیکھ کر بھالو میاں اس خوف سے کہ کہیں سارے دانت باہر نہ آ جائیں سکتی سے مو بند کر لیا بھی لومری صبح اٹھی اور خوراک کی تلاش میں نکلنا چاہا تو ان کی ٹانگ جس میں تکلیف تھی وہ پوری طرح زور لگانے پر بھی نہ اٹھ سکی کچھوے میاں دوائی کھا کر پوری رات پریشان رہے صبح اٹھنے پر چیلنے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھ میں اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جبکہ دوسری آنکھ سے بھی دھندلا نظر آ رہا تھا بھی ہرن دوائی کھا کر ایسی سوری کے صبح اٹھنے پر بھی نہ اٹھ سکی بندر میاں اپنے دوائی خانے میں بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بہت سارے جانبروں کو دوائی خانے کی جانب آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی دوائیوں نے الٹا کام دکھایا ہے جب ہی وہ غصے بھرے ان کے پاس آ رہے ہیں بندر میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراں دور لگا دی گزے میں بھرے جانبروں میں دوائی خانے کو خالی پایا تو ان کو غصہ اور پھڑا کٹھا دور کھڑے بندر میاں تھر تھر کام رہے تھے اس دن کو پوری طرح کوس رہے تھے جس دن انہوں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا تمام جانبر سخت گزے میں تھی اور بندر میاں کو پورا بھلا کہہ رہے تھے بندر میاں کو جانبروں کی تکلیف کا بہت افسوس تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں بھی یہ سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور اب ان کے قدم شہر کی جانب دوبارہ سے اٹھ گئے جی بچوں کیسے لگے آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی